پشاور کے روایتی ماحول میں پرورش پانے والی مریم نسیم تو گئی تھی آسٹریلیا پڑھائی کے لیے مگر شوق نے انہیں بنا دیا ویٹ لفٹر مریم نسیم نے 112 کلوگرام کیٹیگری کے مقابلے میں سلور میڈل جیت کر پردیس کے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا کہتی ہیں معلوم نہ تھا کہ میری جیت پر مجھے اتنی پذیرائی ملے گی مجھے جب یہاں سے سپورٹ ملی نے تب مجھے پتا چلا کہ what I've done that I've actually won a medal اور تب مجھے خوشی اس medal کی جب مجھے یہاں پر لوگوں نے اتنا زیادہ appreciate کیا تو اس ٹائم میں تو وہاں پر تو مجھے کوئی اتنا فیل نہیں ہوا لیکن یہاں پر مجھے ہر بندے نے فیل کر آیا مریم نسیم کے مطابق وہ نہ صرف مستقبل میں بڑے مقابلوں کے لیے تیاری کر رہی ہیں بلکہ پشاور کی لڑکیوں کو weightlifting کی تربیت دینے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں میرا dream یہی ہے کہ میں پاکستان میں powerlifting کو proper طریقے سے introduce کروں جس equipment پہ ہم وہاں پر train کرتے ہیں وہی equipment ہونا چاہیے اور مطلب ایک بہت بڑے لیول کے اوپر اور بہت professional لیول کے اوپر proper programming اور proper coaching کے ساتھ introduce کروں جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں بلکل آپ جو ہو اگر اپنے پیشنٹ ہو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو بلکل آپ آگے آؤ آپ میرے ساتھ بھی in contact ہو سکتے ہو via social media I'll be more than happy to help مریم نسیم کی جیت پر ان کے والدین اور پورے خاندان میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا والدہ بیٹی کے کارنامے پر خوش دکھائی دے رہی ہیں کہتی ہیں بیٹی کی کامیابی پر فخر محسوس کرتی ہوں بہت خوشی محسوس ہوئی ہمیں اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں ہم اپنے بیٹی پر کتنا اس نے نام روشن کی اپنے صوبے کا پاکستان کا بہت محنت کرتی ہے وہ خیبر پختنخواہ میں سنف نازک کا ویٹ لفٹنگ کے شعبے میں آ کر پاکستان کا نام روشن کرنا نہ صرف کرونوں پاکستانیوں کا اعزاز ہے بلکہ دیگر خواتین کے لیے بھی مشہ لے رہا ہے یہی تو ہے ایک عام پاکستانی کی خاص کہانی ہیرو اب تک کے لیے کیمروین محمد عارف کے ساتھ زینت خان پشاور اب تک موسیقی